بسکار میں ہوئی اشکرانہ سواگت ہے آپ کا ایلن آباد کے مہا سنگرام کے اس خاص کارکرم میں بولیٹن کے شروعات کریں گے بڑی جانکاری کے ساتھ تو بڑی جانکاری آپ کی ٹی وی سکرین پر گوبند کانڈا کا تفانی پرچار لگا تار جاری بڑی خبر آپ کی ٹی وی سکرین پر گوبند کانڈا کا تفانی پرچار لگا تار جاری پرچار کے لیے میدان میں اترے ہیں چار پرچارک پوڑکا ریلی میں دوشن چوٹالا پہنچے جہاں پر انہوں نے تمام ویشیوں کا ذکر کیا اور اس کے ساتھ ساتھ بی جے پی اور جے جے پی کے سینک تومیدوار گوبند کانڈا کو بجائی بنانے کی اپیل کی تو بڑی جانکاری ہم آپ کو بتا رہے ہیں اور یہاں پر ڈیپ ٹی سی ایم دوشن چوٹالا نے ابھے چوٹالا پر بھی تہار کیا انہوں نے کہا کہ ان کی وجہ سے ہلکے کو ایک بار پھر سے بوجھ جھیلنا پڑ رہا ہے انہوں نے کہا کہ آپ گٹ بندن کے پرتیاشی کو ویجائی بنائے آپ کے ہلکے کا وکاس میری ذمہ داری ہے انہوں نے کہا کہ یہ چناؤ گوبند کانڈا کا نہیں سمجھو کی میں لڑ رہا ہوں یعنی کہ ڈیپ ٹی سی ایم دوشن چوٹالا لڑ رہے ہیں تو پوڑکا ریلی میں دوشن چوٹالا نے کئی ویشیوں کو لے کر بات رکھی انہوں نے کہا کہ پردان منتری گرامینڈ سڑک یوجنا کے تحت پردیش میں سڑکوں کا جال بچھائے جا رہا ہے اور بہت تیزی سے کام کیا جا رہا ہے انہوں نے کہا کہ پچھلے دو سالوں میں جن رات ہم نے پردیش کی انتی کے لیے ادھار کے لیے لگتار کام کیا ہے اور لگتار کام کر رہے ہیں اسی دوران آپ کو بتا دیں کہ منجھ پر کئی لگج اور کردعور نیتا بھی موجود تھے جن میں سانسد نائب سینی جے جے پی پردیش ادھارکش نیشان سنگھ بی جے پی اور جے جے پی کے سیوک تومیدوار گوبند کانڈا جن کے لیے ڈپٹی سی ایم دشین چوٹالا پہلکا ریلی میں پہنچے تھے جہاں پر انہوں نے بھاری متوں سے گوبند کانڈا کو بجے بنانے کی اپیل کی ڈپٹی سی ایم نے کہا تھا کہ بڑھاپے کی پینشن یوجنا کا بھی جو پیسہ ہے وہ سمیے کے ساتھ بڑھایا جا رہا ہے سڑکوں کی بات کرتے ہوئے ڈپٹی سی ایم نے کہا کہ بی جے پی سرکار گاؤں گاؤں میں سڑکوں کا جال بچھا رہی ہے ڈپٹی سی ایم نے کہا تھا کہ سیوکت طور پر جتانے کی بات آپ یہاں کریں اور آپ بھروسہ دلائیں آشوہ آسن دے کہ اپنا آشروہات بی جے پی اور جے جے پی کے سیوکت طور پر جتانے کی بات اسی کے ساتھ ڈپٹی سی ایم نے کہا کہ جو جنتا ہے وہ اس بات کو لے کر بھروسہ دلائے اور میں جنتا کو بھروسہ دلاتا ہوں کہ یہ چناب گوبند کانڈا کا نہیں بلکہ میرا ہے یعنی دوشنگ چوٹالا کا ہے اس لئے آپ بھاری متوں سے گوبند کانڈا کو ویجے منا کر ویدان سبحہ میں بھیجے مجھے تیس تاریخ کے چناؤں کے لیے ماننی پردھان منتری جی نے ماننی مکھے منتری جی نے اور میرے ساتھ آئے ماننی اوپ مکھے منتری دوشنجی چوٹالا نے اور بھائی گوبند کانڈا جی نے آسیروا دے کے آپ کے بیچ میں بھیجے آپ کی سیوہ کے لیے اور میں آپ کو یہ بیسواس دلا دیتا ہوں کہ جو ہم سترہ سال سے بپکس میں بیٹھ کر جو اہل آباد کے حلقے کا بکاس ہم نہیں دیکھ پائے لیکن میں آپ کو بیسواس دلاتا ہوں کہ میں یہ تین سال کے اندر سترہ سال کا آپ کا بکاس کرا کے دکھاؤں گا کیونکہ میرے پاس بھائی دوشنجی کا آسیرواد ہے مکھے منتری جی کا آسیرواد ہے اور ان کے آسیرواد سے میں آپ کو اتنا بیسواس دلاتا ہوں جب آپ کی سیوہ کے لیے بھیجا ہے میں آپ کی سیوہ کرنے آیا ہوں پر بھائیوں میں آج آپ کو ایک بات جرور بتا دوں کہ ایک ایسے آدمی کی اکڑ نکال دو آپ جس کی کمر میں سریعہ ڈلا ہو وہ سریعہ نکال دو آپ بیس باقی کام میرے پہ چھوڑ دینا کام کی کمی نہیں آنے دوں گا اللہ آباد میں کیونکہ جو آدمی پورے ہریانہ میں تو کھڑا ہو کے بھاسن دیتا ہے اور جب آپ کی بیدھان سبھا میں آتا ہے اس آدمی کو اتنا گھمند ہے کہ وہ بیٹھ کر آپ کے سامنے بھاسن دیتا ہے تو گوبند کانڈا نے بھی منچ سے بھاری متوں سے ویجائی بنانے کی اپیل کی انہوں نے کہا کہ آپ کے ہلکے کا وکاس میری ذمہ داری ہے آپ بھاری متوں سے ویجائی بنائیں آپ کے ویدھان سبھا کا کائکلپ میں کروں گا انہوں نے کہا کہ آنے والے تین سالوں میں تین سال کا وکاس ہوگا میں آپ کو وشواس دلاتا ہوں تو جنتہ سے گوبند کانڈا کے لیے ووٹ کی اپیل لگا تارکھی جا رہی ہے اور منچ پر بی جے پی اور جے جے پی کے ڈگج نیتا کدابر نیتا موجود تھے تصویر بھی آپ کی ٹی وی سکرین پر اپ سے کچھ دیر پہلے کی یہ تصویریں ہیں پہوڑکا گرامنٹ شیطر کی تصویر اینلاباد کے چنابی میدان میں پرتیاشیوں کے بیچ زور آزمائش کا دور جاری ہے سبھی پرتیاشی پورے دمخم کے ساتھ پرچار میں جھٹے ہیں بھارتی جنتہ پارٹی اور جنرائق جنتہ پارٹی نے بھی اپنے پرتیاشی گوبند کانڈا کے لیے پوری طاقت جھونک رکھی ہے آج اینلاباد میں بی جے پی جے پی کے کئی دگج لوگوں کے بیچ پہنچے ہیں ان میں ڈپٹی سی ایم دشن چوٹالا بھی شامل ہیں پہوڑکا میں ہوئی جن سبح میں دشن چوٹالا اور سانسد نائب سین لوگوں سے گوبند کانڈا کے لیے بوٹ کی اپیل کی اس دوران جے جے پی پارٹی ادھیاکش نشان سنگھ بھی موجود رہے بتا دیں کہ آج یہ کرشی منتری جے پی دلال کھیل راجے منتری سندیب سنگھ پورو منتری رامبلاس شرما بھی کئی گاؤں کے دورے پر ہیں کی تیس تاریخ کو ایک ایک بوٹ کمل کے سامنے کا بٹن دبا کر کے یہاں سے بھارتیہ جنتہ پارٹی جنہ ایک جنتہ پارٹی کے سانجے امیدوار آدھنیا گوبند کانڈا جی کو بھاری بہو مصد سے جتا کر کے بھائیو ویدان سبح میں بیجنے کا کام کریں میں آپ لوگوں کو کرنا چاہوں گا کی جو اکڑ یہاں پر دیکھنے کو ملتی ہے بھائیو آپ بڑے بودھی جیوی اور سالین لوگ عیسین لعباد کے ہیں پرنتو آپ لوگ یہاں سے جب چون کر کے بھیجتے ہیں وہ آپ کی آواز کو نہیں اٹھاتا اور کسی آواز کو اٹھانے کا کام کرتا ہے اور اس کی اتنی بڑی اکڑ کی اگر آپ لوگوں کی کوئی سمسیہ ہوتی ہے وہ سمسیہ کو وہ مکھے منتری جی کے سامنے اور اوپ مکھے منتری کے سامنے ویدھان سبح میں اس نے ایک دن بھی نہیں رکھی اور بھائیو آپ کی جو سمسیہ تھی ان سمسیہوں سے آپ لوگ لگتار گھرسیت رہے ہیں پرنتو آدنیا مکھے منتری اور ہمارے اوپ مکھے منتری دوسین چوٹڑا جی نے یہاں پر اہل آباد کے اندر جو یہاں کی لمبی سمسیہ تھی چاہے وہ انڈر پاس تھے ریلوے کے ان کو بنوا کر کے یہاں کے کشیتر کے لوگوں کی سمسیہوں کا سمادھان کیا بھائیو تیس تاریخوں آپ لوگ ایک ایک بوٹ کمل کے بھول کے سامنے گا بٹن دبا کر کے بھائی گووین جی کو بھاری بہو مرس سے جتا کر کے ویدھان سبح کے اندر بھیجنے کا کام کریں میں تو آج آپ کے بیچ میں بھائی گووین جی کے پکش میں سیوک طور پر ہمارا گھٹ بندن اس سیٹ کو اتیارتک مطوں سے جیتنے کا کام کرے اس کا نوروت کرنے آیا ہو مگر ساتھیوں ایک چیز سمجھنے کی بھی ہے جب ہم سیوک طور پر جیتنے کی بات کرتے ہیں جمعیواری ایک ایک ساتھی کی بنتی ہے کہ اگلے سو گھنٹے جو اس پرچار کے بچے پولنگ تک کے دن رات ایک کر اپنا ایک ایک ووٹ کمل کا بٹن دبا کر گووین جی کے پکش میں ڈال کر اس گھٹ بندن کو اور مجبوطی دینے کا کام کرے اچھے لوگ یہ پرچار کرتے ہیں کہ ان نے تو دھوکا کر دیا دگا کر دیا میں تو ایک چیز پوچھنا چاہوں گا اہلا آباد کی جنتہ نے جارہ ہزار ووٹوں کے ساتھ انڈیان نیشنل لوگ دل کا ایک ودایق بنا کر بھیجا تھا اور اس امید کے ساتھ بنا کر بھیجا تھا کہ بھئی ودایق جائے گا پرچار کرے گا پرچار کر کر ہمارے وقاس کی بات کرے گا دو سال تو میں ودایق سبا میرا نو مہینے پہلے استیفہ دیا تھا کوئی پوچھنے والا ہو جب پان سال کے لئے آپ کو چن کر بھیجا سبا سال میں ایک بار اللہ کی بات نہیں کری اور استیفہ دینے کے بات کہہ دیا جب تک قانون باپیس نہیں ہوگے میں ودایق سبا میں نہیں جاؤں گا اب دوسرا روپ سامنے آرہا ہے اور روپ کیا ہے کہ مجھے ودایق سبا میں بھیجو آگے چھوڑے کہنے لگے ودایق سبا میں بھیجو کہ قانون باپیس دیا پھر استیفہ دے دیں گے کیا ودایق سبا کے لئے اہلا آباد کی جنت استیفہ استیفہ کھیلنا چاہتی ہے یہ موقع آپ کے پاس ہے اس سرکار کو مجبوط بناو گوو بین جی کو کمل کا وٹن دبا کر جتانے کا کام کرو چلے جتیندر شرمہ ہمارے ساتھ ہمارے سمویداتا جھڑ گئے ہیں زیادہ جانکاری کے ساتھ جتیندر شرمہ جب ڈپٹی سی ایم منچ پر موجود تھے تو پہڑکا میں فیلحال کس طرح کا محل دیکھنے کو مل رہا تھا اور فیلحال ان کے دورے کو لے کر آپ کے پاس اپڈیٹ کیا ہے دیکھیں میں آپ کو بتا دوں کہ جس طریقے سے تریقے سے ان کو منچ پر لیا گیا اور آپ یہ بھی دیکھیں کہ یہاں پر کرکشتر کے چو سانسط تھے نائیب سینی وہ بھی موجود تھے اور لگاتار جے جے پی اور بی جے پی کے میں کہوں گا کہ گرمانے جو بڑے نیتا سے وہ بھی موجود تھے اور سب سے بڑی بات ہے اس ریلی کے اندر جو نکل کے آئے ہیں دیکھیں دشن چوٹالا نے منچ اپیل کی ہے کہ یہ جو ہے یہ چناؤ جو ہے یہ گرمانے کا چناؤ نہیں ہے یہ دشن چوٹالا کا چناؤ ہے اور یہاں سے چناؤ میں لڑ رہا ہوں تو اس لیے کوشش کیجئے انہوں نے لوگوں کو سمبودیت کرتے میں کہا کہ 100 گھنٹے آنے والے 100 گھنٹے وہ آپ کے لیے بڑے مہتوپون ہیں اس کے ساتھ انہوں نے ایک بات اور کہی کہ آپ نے اپنا جو بیدائیت چناؤ وہ پانچ سال کے لیے چناؤ تھا لیکن پچھلے دو سال کے اندر ہی جس طریقے سے انہوں نے استیفہ دے کر بیٹھ گئے تو یہ کیا اس کا مطلب یہ اہلن آباد کی جنتہ کے لیے استیفہ استیفہ کھیلنے کا ایک کھیل چل رہا ہے تو انہوں نے اپنے میسیج میں ساتھ کر دیا کہ آپ اگر وکار چاہتے ہیں تو کہیں نہ کہیں جو گومن کانہ جن کی چھوی ہے سماس جیوہ کی وہ کہیں نہ کہیں آپ کے بیچ میں ہیں اور اس کے ساتھ میں یہ بھی بتا دوں جب گومن کانہ نے بولنا شروع کیا تو گومن کانہ نے بھی کلیر کیا کہ دیکھئے آپ کو وکار چاہیے تو میں آتا ہوں مجھے میرے بھائی کے ساتھ مکھے منتری ہو مکھے منتری ہو اور تمام جتنے بھی میرے نیتا ہیں ان کا آشروعات ہے میں آپ لوگوں کے بیچ میں ہوں لیکن انہوں نے ایک بات اور کہی انہوں نے کہی کہ جس طریقے سے اہلن آباد کا ودایق کی کمر میں سریعہ کھڑا ہے وہ سیدھے رہتے ہیں کبھی بات نہیں سنسے اب کی بات پر وہ سریعہ نکالنے کا کام کرو اس پر پبلک بھی خوش ہوئی اور لوگ بھاگ ان کی اپیل پر بھی جان دے رہے ہیں اور کہیں نہ کہیں لوگوں کو میسیج بھی چلا گیا جس طریقے سے لوگ بھاگ پہلی بار دشن چوٹالا کو سننے آئے تھے چوٹالا کے سمیں ہم لوگوں کو ہلچ سے نکال دیا گیا تھا اور اب انہوں نے پبلک سے اپیل کی ہے کہ اوم پرکاز چوٹالا جی کو بھی یہ سندیش ملنا چاہیے کہ کس طریقے سے ان کا جو سینہ پتی ہے اس سینہ پتی نے سب کچھ نصر برسٹ کر دیا تو کہیں نہ کہیں آکرمن پی تھا وکاس بھی تھا اور نایب سینی نے پروکشتر کے دن انہوں نے وکاس گلوا ہے کس طریقے سے سوصلوں کو لے کر ایم ایس پی ایم ایس پی کا ریت دیا جا رہا ہے تو کہیں نہ کہیں یہ ساری چیزیں ایک ہی منچ پر رکھیں گئیں جہاں پر لوگوں لوگوں کو بھی سمجھتے دیر نہیں لگ رہی کہ کہیں نہ کہیں وکاس کے لیے اگر ہمیں کہیں بھادی داری دینا پڑتا ہے تو کہیں نہ کہیں پی جے پی کو اور جے جے پی کو اجمانہ ہوگا اور وہیں یہ بھی میں بتا دوں کہ جس طریقے سے ہلوپا سپریمو لگایتار وکاس کی باتیں کر رہے ہیں ان کے چہتر میں وکاس ہو رہا ہے تو یہ سب چیزیں لوگوں کے دیکھی ہوئی ہیں آپ دیکھنا یہ ہے کہ آگے کے سمجھ کرنے کیا ہوتے ہیں جی جتیندر آپ لگایتار علینا باد ابچناب کو باریکی سے کور کر رہے ہیں اور کئی جن سبھاؤں کو ریلیوں کو بھی کور کر چکے ہیں تو یہ ریلی یہ جن سبھاؤں باقی سبھی ریلیوں اور جن سبھاؤں سے کتنی الگ دکھائی دے رہی تھی جس طریقے سے منچ سے جو ہے آج جو ہے سب سے بڑی بات میں کہوں کہ سشن چوتانہ جس طریقے سے آکرمن رویہ اپنا ہے اور خود کو اپنے چناؤ اپنے جنتہ میں یہ سندیز دیا ہے کہ یہ چناؤ جو ہے یہ گویند کانا کا چناؤ نہیں ہے یہ چناؤ میں آپ یہ مانیے کہ یہاں سے میں کھرا ہوں یہ بہت بڑی بات ہے جس طریقے سے ویجائی ہو کے جائے اور اس کے بعد ویساس کی باتیں آپ مجھ پر چھوڑ دو وہ ساری چیزیں میری جمعہ داری ہے یہاں تک کہا کہ اگر آپ لوگوں کے لیے جتنا بن سکے گا اس کے لیے سشن چوٹانہ چوبیس گھنٹے تیار ہے اور انہوں نے ہر مددوں کو لے کر چاہاں ایم ایس پی بات کریں یا ویساس سے سمبندیت بات کریں یا جس طریقے سے ان کو این ایلو پارٹی نکالا گیا تھا یا آنے والے سمیں میں کس طریقے سے انہوں نے یہاں تک کہا کہ یہ سو گھنٹے جو ہے دیکھیں ووٹ گرنے کے ابھی سو گھنٹے بات ہی ہے اور انہوں نے سبس کر دیا کہ یہ سو گھنٹے ہمارے لیے بہت مہتو پون ہیں اس لیے ایک ایک کاریے کرتا ایک ایک کاریے کرتا جو جہاں بھی ہے وہ لگاتار دنزاپ اپنا جھوگ دے تاکہ ہم اس سیٹ کو اچھی طریقے سے نکال سکیں اور آپ کے ایلناباد ویدان سبا میں جو گوین کانا کھرے ہیں انہوں آپ کو ایک چھتر کا ایسا ایسا وکسٹ امیدوار مل سکے جو آپ کے چھتر کا ذکاس کر سکے اس لیے انہوں نے لوگوں سے بھی امید کیا اور ہر مدے پر انہوں نے چنتہ کو لبھایا جی جتندر اگر بات کریں ڈکٹی سیم کا اگلا دورہ کون سے گرامن شیطر کیا ہے اور اگلے دورہ کے گرامن شیطر کو لے کر فیلحال کیا اپ ڈیٹ ہے دیکھیں میں آپ کو بتا دوں کہ اس سمیہ جو ہے ڈکٹی سیم کا اگلا دورہ جو ہے وہ ایلناباد کے اندر ہے اس کے بعد جو ہے اس کے بعد جو ہے ترکاولی میں ہے اس کے بعد جو ہے جمال گاؤں میں ہے چار دورے رکھے ہیں اس بیٹ جو ہے اس طریقے سے اور بی جے پی کے بی جے پی کے میں ایک ہوں گا کہ سیم سیم کا بھی پروگرام ہونا ہے تو اس کو لے کر بھی ہے لیکن ان کے فیلال چار دورے ہیں چار گاؤں کے دورے ہیں پوڑکا میں ان کا دورہ ہو چکا ہے اب جو ہے ایلناباد کے اندر جو ہے وہ ایک بڑی جنسوا کو سمبودیت کریں گے اس کے بعد جو ہے ترکاولیگ ایک گاؤں پڑتا ہے جہاں پر لوگ باز جو ہے جہاں کے کسانوں کی بہت سی پانی کی سمسکیہ ہم نے دیکھی تھی سرنی کی سمسکیہ دیکھی تھی ان کے اندر وہ ہے اور لاس جو گاؤں رہے گا وہ رہے گا جہاں پر وہ اپنے جنسوا کو سمبودیت کرتے ہوئے آج کا ان کا جو دورہ ہے وہ بھی دی وقت سماس ہو جائے گا جتندرہ اگر بات کر یہاں پر فیلحال اگلے دورے کو لے کر کتنی تیاریاں اور آپ سے کتنی دیر بعد ایلن آباد شہر میں پہنچنے والے ہیں گپٹے سی ایم دیکھیں میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو ہے ابھی آپ کو میں بتا دوں کہ یہ جو ہے دو بجے کے قریب جو ہے ایلن آباد سے جو ہے یہ ایلن آباد سے جو منچ ہے وہ تیار ہے ان کا انتجار کیا جا رہا ہے لیکن جس طریقے سے یہاں پر جو ہے پورکا سے کافی کافی دور پڑتا ہے لوگ باق سمبودیت کر رہے تھے لوگ باق کھینٹ رہے تھے ان کی چند سمسکی آئیں بھی سنیے جس طریقے سے آپ سی بھائی چاہ رہا ہوتا ہے کیونکہ تشین چوٹالا کا یہ پہلا دور تھا تو کہیں نہ کہیں سوڑا سائم لگنے والا ہے اور یہاں تو کمید ہے کہ دھائی بجے جو ہے وہ منچ کو سمبودیت شروع کر دیں گے اہلا بات بات کریں ہاں پر جی جی پی بھی اپنا دمخم دکھاتی ہوئی پورے طور پر دکھائی دے رہی ہے اور بی جی پی کا ساتھ دیتی ہوئی ایک اچھا کارڈینیشن ایک اچھا سمنوے دکھائی دے رہا ہے چاہے بات کاری کرتاؤں کی ہو یا پھر جی جی پی کے دگج نیتاؤں کی ہو جس طریقے سے ہم نے پچھلے دنوں بھی دیکھا تھا کہ ڈاکٹر عجی چوٹالا لگاتار دورہ کر رہے تھے گرامین شیطروں کا پھر دگج چوٹالا اترے پھر اب دوشن چوٹالا اترے ہیں جو کی ڈپٹی سی ایم ہیں تو جی جی پی کا سمرتھن مللا اور کارڈینیشن اور کارڈینیشن کو لے کر بات کریں تو کاری کرتاؤں کی بیچ میں کس طرح کا سمنوے دیکھنے کو مل رہا ہے اور جی جی پی کا سمرتھن جو سیدھے طور پر دکھائی دے رہا ہے یہاں پر اس لیے کتنے سمی کرن بدلتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں سننا چاہتے تھے تو انہوں نے کہیں کھل کر جو ہے میں کہوں گا منج سے کھل کر جو ہے سیدھی سی بات کی ہے کہ لکاس چاہیے تو آپ کو کہیں نہ کہیں ہمیں ایک موقع اور دینا ہوگا اور جس طریقے کا آپ کا ذیبائق تھا تو سب سے بڑا سیٹ بیک یہ ہی ہے کہ آپ یہ دیکھ لیجئے کہ انیلوں کے پاس یا کانگریز کے پاس اس سمیہ جو ہے لکاس کے لیے کہنے کو کچھ نہیں ہے لوگ پاک پوچھتے بھی ہیں کہ آپ نے اگر انیلو نیتا جو ہے ابے چوٹالا اگر بات کرتے ہیں لکاس کی تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے جو ہے کام کروایا لیکن لوگ پاک آپ سمجھنے لگیں کہ جس ودایق نے دو سال کے اندر ہی استیفہ دے دیا دیر سال میں اس نے تبھی مکھے منتری سے کوئی بات نہیں کی ہو وکاس کو لے کر تو آنے والا سمیں کیسا ہے اور اسی کے اوپر انہوں نے بھی بولا میں کہوں گا کہ دشن چوٹالا نے کٹاش کرتے ہوئے کہ آپ کا ودایق جو ہے پھر آنے والے سمیں میں اگر آپ نے بنا کے بھیج دیا اور اس طریقے کا را یہ تو پھر استیفہ دے دے گا یا اہلن آباد کی جنتا چاہتی ہے کہ یہی یہ گیم چلتا رہے استیفہ استیفہ تو یہ بھی اپنے آپ میں بہت بڑی بات ہے اور کہیں نہ کہیں لوگوں کو جو ہے وکاس والی بات جو ہے چاہے وہ گرامین چھتر ہو چاہے شہری چھتر ہو کہیں نہ کہیں ان کو یہ سمجھ میں آنے لگا ہے کہ اگر آپ کو کہیں وکاس کروانا ہے تو کیوں نہ ایک بار جو ہے بی جے پی جے پی پائٹی کو بھی دیکھ لیا جائے اور اس کا پلس فائنٹ یہ ہے کہ جو ہلوپا سپریمو ہیں اور سرسہ سے ودایک ہیں گوپال کانڈا لوگ باغ ان کے کام کو دیکھ رہے ہیں وہ بھی پلس وہ بھی اپنے اپنے پرچار کر رہے ہیں وہ دکھاتے ہیں ان کے پاس ایک رول موڈل ہے کہ دیکھئے یہ لوگ یہ میں کام کروا چکا ہوں جس طریقے سے پانسو کروڑ کا کاری ہے جو ہے میں کہوں گا کہ پانسو کروڑ کام ہو وہ سرسہ کے اندر لگاتار سچارو رکھ سے چل رہے ہیں اور یہ دیکھئے میں نے جب بھی جب بھی مکہ منتری سے اگر کہیں وکاس نہیں ہو پا رہا تو اس کے اندر کہیں اس کا ویدھائک ہے اپنے پر میں اور گمنٹ کے ملک تو سنیتا سنیتا کہیں 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 انہوں نے اس کے اوپر کافی میند کی ہے کافی پیسہ لگایا ہے لیکن پرٹیکل یہ بات ہے کہ ایلنا بات ویدان سما چھتر میں جب تک ویدھائک کے پاس اپنے دعو کے لیے جو پیسہ آتا ہے وہ نہیں لگا پاتا تو کہیں نہ کہیں ویقاس نہیں دیکھتا اور یہی کارنے کے سترہ ستارہ سال سال ایلنا بات کا جو چھتر ہے وہ کافی پیچھڑ چکا ہے آپ اس میں کوئی بھی ایسا گاؤں نہیں جہاں پر کوئی نہیں چلے جتندر بہت بہت شکریہ جانکاری ساجہ کرنے کے لیے اور گراؤنڈ زیرو سے ریپورٹ دینے کے لیے تو پہڑکا میں بھی ایک الگ طرح ریلی ہے جس میں ڈپٹسی ایم دشن چوٹالا پہنچے یہ ریلی باقی جن سبھاؤں سے باقی ریلیوں سے بہت الگ ہے لیکن فلحال جس طریقے سے چناف بسات بچتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے اس سے کہنا کوئی غلط نہیں ہوگا کوئی گریش نہیں کرے گا کہ یہ لڑائی بہت مشکل ہوتی جا رہی ہے یہ لڑائی اور زیادہ کٹھین ہوتی جا رہی ہے لیکن اس لڑائی میں جیتے گا کون اور ہارے گا کون اس بات کے لئے انتظار کرنا ہوگا اب اس سمیں ہے جس طریقے سے ڈپٹسی ایم دشن چوٹالا نے بھی کہا کہ اگلے سو گھنٹے بہت مہتپون ہے اور اگلے سو گھنٹوں کے بعد ای وی ایم میں ساری چیزیں قید ہو جائیں گی آپ کا ووٹ قید ہو جائے گا جس کے بعد دو نومبر کو ساری مت پیٹیاں کھلیں گی جس کے بعد ساری تصویر سپسٹ ہو جائے گی کہ آخر کار ایلن آباد کا سرطاج کون ہوگا پہلال ایلن آباد کا مہستنگرام لگا تار جاری ہے مجھے دیجئے اجازت دیکھتے رہی ہے